مٹن کلیجی اسے سمپل پانی سے ووش کیا اس کے بعد اس میں ایک چمچ ادرکلیسن کا پیسٹ ڈالا اچھی طرح مکس کیا اور پانچ منٹ کے لئے ڈھک کر رکھ دیا آفٹر فائی منٹس اسے دوبارہ سے اچھی طرح ووش کر لیا اس طرح یہ بلکل کلین ہو گئی اور اس کی سمیل بھی دور ہو گئی تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اسے میرینیٹ کریں گے میرینیشن سے اس کا بہت لا جواب ٹیسٹ آئے گا اس کے لئے ہم اس میں شامل کریں گے سو گرام دہی ونٹی اسپون ادرکل کا پیسٹ ونٹی اسپون لہسن کا پیسٹ ونٹی اسپون کشمیری لال مرچ پورڈر ونٹی اسپون سیمپل ریڈ چلی پورڈر قوارٹر ٹی اسپون حلدی ون ٹیبل اسپون دھنیا اب ہمیں اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہم اس کی میرینیشن میں نمک ایڈ نہیں کریں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اسے آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹے کے لئے ریسٹ پر چھوڑ دیں گے آفٹر ون آور اسے بنانے کے لئے اب ہم پین میں اوئل ڈالیں گے اس میں شامل کریں گے تین لونگ دو سب زلائچی ایک یا دو تیز پتہ ون ٹی اسپون سیرہ ون ٹی اسپون کالی مرچ ایک ٹکڑا دالچینی کا اب یہ کھڑے مسالے جائیں گے سیدھے اوئل میں اسے ہلکا کریکل ہونے دیتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کی پیاس باریک کٹی ہوئی پیاس کو ہلکا فرائی کریں گے جب پیاس کا کلر ہلکا چینج ہو جائے گا ہم اس میں شامل کریں گے ٹماتر ہم نے یہاں پر دو بڑے ٹماتر لیے ہیں اور ٹماتر کو اچھی طرح کٹ کر لیا ہے لیجئے ٹماتر بھی اس میں گئے اب ہم اسے ایک سے ڈیرھ منٹ فرائی کرنا ہے ایک سے ڈیرھ منٹ بعد ہم اس میں مٹن کلیچی ڈال دیں گے اور اچھی طرح بھونیں گے تین سے چار منٹ ہم اسے لگتار بھونیں گے اور اس میں نمک بلکل بھی ایڈ نہیں کریں گے نمک ہم اس میں بلکل لاسٹ میں ڈالیں گے اس طرح سے مٹن کلیچی بہت زیادہ سوفٹ بنے گی اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی بھی لگے گی چار منٹ لگتار بھوننے کے بعد اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور سلو فلیم پر کوک کریں گے ہمیں اسے پندرہ سے بیس منٹ اچھی طرح کوک ہونے دینا ہے پندرہ منٹ بعد ہم اسے اوپن کریں گے اور چیک بھی کریں گے یہ دیکھئے یہ کتنی اچھی طرح سے کوک ہو گئی ہے اب ہم اس میں نمک ڈال دیں گے ٹیسٹ کے کوڈنگ نمک ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ایٹ کریں گے اور اب اسے پانچ منٹ اور اچھی طرح بھونیں گے اسے بھونتے ٹائم ہم اس میں شامل کریں گے تین سے چار ہری مرچ ون پنچ باریک کٹا ہوا ہر دھنیا اور اب اس میں جائے گی ون ٹیبل سپون ٹروسٹڈ کسوری میتھی چمس سے لگتار چلاتے ہوئے اسے بہت اچھے سے بھونیں گے ہری مرچ ہری دھنیا اور کسوری میتھی کا جو فلیور ہے وہ اس میں اتنا اچھے سے مکس ہو جائے گا اور جو کھانے میں اس کے ٹیسٹ کو اور زیادہ لا جواب بنائے گا چمس سے اسے چیک بھی کریں گے یہ دیکھئے یہ کتنی اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوئل بلکل اوپر آ چکا ہے اور مٹن کلیجی بہت اچھی طرح سے بھون گئی ہے اب ہم چولہ آف کر دیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کریں گے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد ہم اس پر ڈالیں گے تھوڑی سی ہری دنیا کی پتیاں اور گانش کر دیں گے ایک یا دو ہری مرچ تو یہ تھی ہماری ٹیسٹی مٹن کلیجی کی ریسیپی آپ بھی بنائیے اور ہمیں بتائیے آپ کو ہماری یہ ٹیسٹی مٹن کلیجی کی ریسیپی کیسی لگی پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل زائکہ ایبریڈے کو سبسکرائب ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں